بسم اللہ الرحمن الرحیم مل سکے خجور اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کی اہمیت سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا قرآن پاک میں بیس دفعہ خجور کا ذکر آیا ہے خجور میں بے انتہائی گزائی طاقت ہے اس کے چاندانے کھا کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دن جنگیں لڑی ہیں چونکہ خجور ایک پھال اور میوہ ہے لہٰذا اس میں جزوے بدن ہونے کی بے حد استداد پائی جاتی ہے قجور میں وافر مقدار میں کیلشیم، زنک، فلاد، کاپر، میگنیشیم، پٹاشیم، فاسپورس، ویٹامن اے، ویٹامن بی، سی، ڈی، پروٹین، کاربو ہائٹریٹ اور فائبر پایا جاتا ہے قجور گزائی طمیز اور جسم کو طاقت دینے والی ہوتی ہے اس سے دل و دماغ کو طاقت ملتی ہے اسابی کمزوری دور کرتی ہے خوشکھانسی اور دماغ میں فائدہ کرتی ہے خجور کھانے سے برگمباز نکلتی ہے اور طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے یہ جسم کی سوزن کو کم کرتی ہے خون صاف کرتی ہے جسم کو موٹا بناتی ہے اس کے کھانے سے مردانہ طاقت بڑھتی ہے قجور جگر اور گردوں کی کاربکرگی بڑھاتی ہے اور ان کی سوزن کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے اس کا بقاعدہ استعمال سینے کی جلن، پیٹ کی گیس، تضابیت اور قبض کو دور کرتا ہے اس کے علاوہ خجور جسم کی جلد کو خوبصورت، بالوں، ناکھنوں اور آنکھوں کی طاقت بڑھاتی ہے اور تانتوں کو مضبول کرتی ہے جسم سے زریلے مادے خارج کرنے میں اپنی مثال آپ ہے درد شکیقہ اور پرانی سردرد کا قدرتی علاج ہے اس کے علاوہ خجور جسمانی تکاورد، ذینی پریشانی کو کم کرنے اور نیند لانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے تبخیر میدہ قبض اور حازمہ کو درست کرنے کے لیے صبح گیارہ عدد خجور کو ناشتے کے طور پر کھائیں اور بعد میں پچاس گرام ارگلاب پیئیں دو تین ہفتوں کا استعمال انشاءاللہ ان علامات کو دور کر دے گا اگر ارگلاب نام یسر ہو تو دور یا چائے بھی استعمال کر سکتے ہیں چونکہ خجور کا مزاز گرم تار ہوتا ہے لہذا گرمی اور کشکی طبیعت والے خجور کو کچھ دیر پانی میں بھو کر استعمال کریں خاص طور پر موسم گرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح ساتھ کجوریں کھائیں وہ شام تک زیر سے محفوظ رہے گا اور جس نے شام کو کھائیں وہ صبح تک محفوظ رہے گا کجور کے ساتھ کیرہ کھانے سے جسم توانا اور خوبصورت ہو جاتا ہے گیارہ عدد کجور پانی میں بھو کر چھے گھنٹے بار صرف اس کا پانی ہی پیا جائے تو اس سے جگر کی اصلاح ہوتی ہے طبیعت سے نشاہ آور عدویات کے اصرات ختم ہو جاتے ہیں خجور سے روزہ افتار کرنا سنت ہے چونکہ دن بار کے فاقی کے بعد توانائی کام ہو جاتی ہے اس لیے ایسی چیز سے افتاری ضروری ہوتی ہے ایک ہیلتھ سٹڈی کے مطابق خجور میں موجودہ کاربو ہائیڈریٹ یعنی نشاث سا اس کے کھانے کے دو گھنٹے کے اندر جسمیں گلوکوز ریول نہیں پڑاتا اسی وجہ سے شگر کے مریض خجور کا کم مقدار میں استعمال بلا درے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ خجور کا استعمال کینسر اور ٹی بی کی علاج میں معاون مددگار ثابت ہوتا ہے علاوہ ذین خجور کا استعمال بلڈ پریشر اور کلیسٹر لیول کو کنٹرول میں رکھتا ہے موسمیں گرمہ میں خجور کو تربوز کے ساتھ ملا کر کھائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خجور کے ساتھ تربوز کھایا کرتے تھے خجور میں چونکہ میگنیشیم اور سلینیم اور کیلشیم ہوتا ہے اس لیے ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے اور بڑاپے میں ہڈیوں کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے خجور کے اتنے سارے فائدوں کے باوجود خجور کا زیارہ استعمال نقصان دے بھی ہو سکتا ہے مثلا جگر اور تیلی میں صدا پیرا کرتی ہے اور خون کو جلاتی ہے اس لیے اس نعمت خداوندی کو مناسب مقدار کے مطابق ہی کھایا جانا چاہیے یعنی پانچ سے گیارہ عدد تک خجوریں ایک دن میں استعمال کر سکتے ہیں تینک یو فار باجنگ